عید سے کچھ چاند دن پہلے کی بات ہے محترم ہمارے جو تاہیات قائد ہیں ان کی ملاقات ہوئی چاند سینئر صحافی ہیں یہ کوئی ہوا کے اندر سٹوری نہیں ہے اور اس کے اوپر پھر کولمز بھی لکھے گئے اس کے اوپر ٹیلیوین کے پروگرامز بھی ہوئے ہیں اور جو سٹوریز اخبارات کے اندر چھپی ہیں وہ آپ کے سامنے خاص طور پر دنیا اخبار میری خود ایک سے زیادہ لوگوں سے بات ہوئی ہے برائے راس جن کی ملاقات محترم نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے جو بنیادی طور پر وہاں پہ ملاقات کے دوران تاہیات قائد میں بتایا ہے وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جنابِ اللہ یہ سارے کا سارا بندوبست پہلے کا ہو چکا ہوا تھا لیکن ہمیں پتا باد میں چلا لیکن جب ہمیں پتا چل گیا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے سادہ اکثریت نہ ملی تو میں حکومت نہیں لوں گا اور ایک بڑا زبردست انہوں نے وہاں پہ فکرہ استعمال کیا جس کو رپورٹ بھی کیا گیا ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ جنابِ اللہ حکومتی بندوبست پہلے سارے کا سارا ہو چکا ہوا تھا اور ہم تو بحثیت نوزل ہیں ناظرین وہ ظاہر ہے نوزل آگے بچارے پائپ کے آگے لگ جاتی ہے پیچھے سارے کا سارا بندوبست جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے اب نوزل کے ذریعے کیا نکلنا ہے وہ عوام کے سامنے ہی ہے پھر انہوں نے اسی ملاقات کے دوران جو ہے محترم نواز شریف صاحب نے اس بات کا گلا بھی کیا کہ میں کس مو سے لوگوں کے سامنے جاؤں ملک کے اندر اس وقت جو معیشت کے حالات ہیں ملک کے اندر مہنگائی کے حالات ہیں بجلی اور گیز کی قیمتیں جو ہیں بلکلوں نے کہا کہ جی بحثیت پولٹیکل لیڈر میرے لیے یہ بہت بڑی اس وقت شرمیندی کی کا باعث ہے اور ظاہر ہے پیچھے حکومت ہی ہمیں نقصان ہوا جو پی ڈی ایم بنی تھی اور ابھی بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت بنی ہے یہ معاشی جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کریں اور میں نے حکومت ان سے پوچھا گیا جنابِ اللہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے سب سے پرانے لیڈر ہیں سب سے اکلمن لیڈر ہیں تو آپ نے حکومت کیوں نہیں لی انہیں کہا جی مشکل فیصلے کرنا تھے صادقصریت نہیں ملی تو لہٰذا میں نے یہ حکومت نہیں لی اس کے علاوہ ان سے پوچھا گیا جنابِ اللہ آپ سعودی ریبیا آپ ہر سال جاتے ہیں آخری عشرہ رمضان کا وہاں پہ گزارتے ہیں انہوں نے کہا میں کس مو سے جاتا ہے یہ اخبارات کے اندر ناظرین یہ رپورٹ ہوا ہے اور انہوں نے کہا جی میں انکار کر دیا باقی ان سے پوچھا گیا کہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی یہ آپ کو سٹوری آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں چلے صاحب یہ میں آپ کے سامنے ایک بریکنگ سٹوری ڈگ دیتا ہوں انہوں نے کہا جی ہم اب اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے اور ہمیں پارٹی اپنی بچانی ہے حکومت تو ظاہرہ موجود ہے حکومت نے جو کام کرنے ہیں وہ کرے گی وہ دیکھتے رہیں گے اتھا چلے گلام سن صاحب ایک بڑا اہم نکتہ ہے وہ یہ کہتے ہیں وہاں پہ یہ بھی دورنگ گپ شپ یہ بھی بات ہوئی کہ یہ تو ٹیکنو کریٹس کی حکومت ہے زاہرہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں وہ ٹیکنو کریٹس کے پاس ہیں وہ جو انڈیریکٹی الیکٹڈ ہیں ان لوگ کے پاس ہیں تو میاں صاحب نے اس کے پر مسکرہ دیا نہیں میں نے کہا جو اڈے ٹیکنکل ایڈوائیزر نے انہوں نے پچھو یہ وہ بیان آمد نہیں جڑیا سی کہہ دے رہے تو آج یہ سارا کوئی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہونے ہوتا کوئی جواب ہی نہیں دیرنے ہوتے دیتا ہوں جی ویٹ کریں بلکل انہوں نے تیاری کر کے رکھیے نوٹس پورے حسن عیوب لے کے آتا ہے فکر نہیں کریٹس صاحب آپ اس کے پر بات کریں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اب محترم نواز شریف صاحب کہ جی مجھے اپنی پارٹی بچانی ہے اور پہلے تو یہ بتایا گیا ہمیں کہ جی وہ بڑے زوروں سے آ رہے ہیں اور جنابِ اللہ بڑی طاقت سے آ رہے ہیں بارات کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ وزیراعظم انشاءاللہ وہ بھی آگئے یہ بھی ہمیں یہ بتایا گیا اور ساری رکافٹیں بھی دور ہوگیں اور اب سن رہے ہیں اب ظاہر ہے حسن عیوب صاحب کی فرمایش کی اوپر جعبی لطیف صاحب کا بیان ہم کیسے بول سکتے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جنابِ اللہ ہم تو ہی کھٹ پتلی ہیں سن لیں ناظرین دوبارہ آپ کے سامنے لگتے ہیں یہ کوئی خوشی کی یا کوئی بانگی چیز نہیں ہے بلکہ ایک تھونپی کی چیز ہے آپ بھی کھٹ پتلی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہوا بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں فاس سخت ہیں شرمندی کی والے ہیں مگر حقیقت تو یہی ہے تو چوئی صاحب یہ جو نواز شریف صاحب آپ نوزل پہ آگئے ہیں یہ اپنے آپ کو کٹ پتلی کہہ رہے ہیں مجھے اس کی تشریح فرما دیں لاہور کے اندر ہو کہہ رہا ہے یہ نواز لیگ نہیں ہے نوزل لیگ ہے یہ آپ سے بڑی اہم بات ہے اس کا جواب میں نقبی صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ حسن یوپ صاحب نے تیاری بڑی وہ کافی انہوں نے شدید قسم کی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے آخر میں آپ حسن بھائی سے آخر میں بات کر لیجئے گا میں جواب دیتے ہیں وہ ذرا انہوں نے ریکویسٹ کی ہے لہذا آپ کے ساتھ تھوڑی معذرت جی حسن یوپ جی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ خواہش ہے بہت سے لوگوں کی بہت سے حلقوں کی کہ اس وقت موجودہ حکومت یعنی مستندیق نواز پیپلز پارٹی کی لڑائی ہو جائے اسٹیویشمنٹ سے اب اس قسم کے مختلف قسم کی جو ہے نا وہ شرلیاں چھوڑی جاتی ہیں کیا چھوڑی جاتی ہیں؟ شرلیاں وہ شرلی کا مقصد یہ ہوتا ہے چنگاری ہو تاکہ آگ لگے اور دونوں طرف میں جو ہے نا وہ آپس میں لڑے اور وہ تیسرا فریق جو اس پر جیل میں بیٹھا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا لے لیکن وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ تین مرتبہ کے جو ہے پرائم نسٹر ہیں اور آسیفری زدائی صاحب بھی جو ہے وہ دوسری مرتبہ پریزیڈنٹ اور پاکستان بن چکے ہیں انہوں نے بھی اپنے جو ہے نا وہ بھال جو ہے وہ دھوپیں سفید نہیں کیے اسی ملک کے اندر انہی جو ہے نا وہ سیاسی رہداریوں کے اندر وہ اپنے جو ہے نا وہ وقت گزارانوں نے اور سیاست کی ہے تو دے نو وریول کہ کیا ایجنڈا ہے کیا ہے ان خبروں کا مقصد کیا ہے اور کیا خبریں بھیانواجی کا بیان ہے اب اس کو 804 کہتے ہیں ایڈونو اگزیکلی کہدی نمبر کیا ہے لیکن چار سو کچھ اس کا کہدی نمبر ہے پتہ کر کے رکھو ہاں ان کا چار سو پچانویں ای بلیو میرے سے نمبر ہے اچھا بننا تو ہونا تو چار سو بیس چاہیے تھا لیکن چار سو پچانویں نمبر ہے ان کا